میں جی بریڈ کا حلوہ تیار ہو گیا ہے یہ کیسے تیار ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں تو جلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ کا حلوہ بنانا سبھی دیکھنے والا کو میری طرف سے السلام علیکم میں ہوں مون آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مون پاک فوڈ سبھی سے میری ایک ویڈیو اچھی لگے تو انہیں لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے آج میں بنا رہی ہوں بریڈ کا حلوہ بریڈ کا حلوہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی میں تیار ہو جاتا ہے حلوہ بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بریڈ میں نے ایک پیکٹ لیا ہے اس کو اس طرح سے کارٹ لیا ہے اس کے کونر کارٹ کے تو اس کو اس سلائس میں کارٹ لیا ہے ایک پیکٹ میں نے لیا ہے دو جائے گا ایک لیٹر شکر جائے گی ڈیوڈ باؤ اوئل ہے یہ بریڈ کو فرائی کرنے کے لیے یہ کشمش اکروٹ ناریل اور بادام تو آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اوئل گرم کر لیتی ہوں اوئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ بریڈز جو ہیں یہ میں فرائی کر دوں گے اس طرح سارے بریڈ کے بریڈ کے سلائس کو فرائی کر لیں گے دودھ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں شکر اور ڈبروٹی کے سلائس جو ہیں یہ ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے سلائس میں نے ڈال دی ہیں اب کچھ ہی دیر میں یہ سلائس ہی جو ہیں یہ دودھ کو جذب کر لیں گے اور اچھی طرح سے یہ نرم ہو جائیں گے اچھی طرح سے اس میں اُبال آ رہے ہیں اور ڈبروٹی کے سلائس جو ہیں وہ اس دودھ میں اچھی طرح سے گھول رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں گھی بھی ڈال دیا ہے تو ہلوہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں میں افروٹ اور ناریل جے وہ ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی اچھی طرح اس میں پکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوہ نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب میں اس میں یہ کشمش ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ کٹے ہوئے بادان میں اچھی طرح سے مکس کروں گا دو مینٹ کے لیے اور پکا لیں ہونے کی نہیں سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈرائٹ کا ہلوہ بہت ہی جگہ دست تیار ہوئے اس نے بھی جو ہے بس چھوڑ دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں اورنگ پوڑ کا لگا ہے وہ بھی یاد کھڑ سکتے ہیں میں نے نہیں یاد کیا دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ خود ہی شورکار پہ دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست تیار ہو گیا ہے برد کا ہلوہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیوکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ پاک ہم سب پر دنیا اور آخرت کی تمام آسانیہ نصیب فرمائے اسی کے ساتھ مون کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی